زندہ رہے گا اور فرمایا کہ یہ جب بڑھا ہو جاتا ہے دوبارہ سے جوان کر دی جاتا ہے یہ ہمیشہ تیس سال کی عمر کا رہتا ہے ابلیس لہٰذا یہ جو ہے وہ بڑھاپے کے بعد دوبارہ سے یہ جوانی کی طرح لوٹ آتا ہے اور یہ رہے گا باقی جو جنات ہیں ان کی موت ایسی ہوگی جیسی ہوتی ہے یہ جو جنتی مخلوق ہوگی کہ میشہ جوان رہتا ہے اور دوسرا جہاں تک ان کی قبض روح کا تعلق ہے تو اصل میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے روایت ہے کہ چار طرح کے فرشتے ہیں جو روح قبض کرتے ہیں جو ملک الموت ہیں وہ انسانوں اور فرشتوں کی روح قبض کرتے ہیں حضرت اسرائیل اور جنات کی روح قبض کرنے کے لئے ایک الگ فرشتہ مقرر کیا گیا ہے اور اسی طریقے سے جو جانور ہیں ان جانوروں کی اور چپاؤں کی روح قبض کرنے کا اس کے علاوہ ایک الگ فرشتہ متعین کیا گیا ہے تو یہ مختلف فرشتے چار طرح کے فرشتے ہیں جو چار طرح کے مخلوقات جو ان کی روح قبض کرتے ہیں لیکن یہ کہ حضرت اسرائیل جو ہیں وہ صرف انسانوں کی اور فرشتوں کی روح قبض کرتے ہیں اچھا حضرت فرشتے بھی فرشتوں کا بھی موت آئے گی کل نفس زائقت الموت ہر نفس کو موت آئے گی تو فرشتے بھی اپنے وقت پہ مریں گے جب صرف اللہ تعالیٰ لے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس وقت جو ہے وہ تین اعلان کریں گے آج کی دن کس کی بادشاہت ہے تو اس کے اندر جائے وہ اس وقت سب مر چکے ہوں گے تو ملائک و موت آئے گی اچھا حضرت اور جو یہ جنات کے بارے میں ہے کہ یہ وسوسے ڈالتے ہیں دلوں میں تو کس طرح یہ وسوسے ڈالتے ہیں اور اس کی کیا حقیقت ہے اب وسوسہ اصل میں وسوسہ کہتے ہیں وہ مخفی کلام کہ جس کی طرف انسان کی طبیعت اور نفس مائل ہوتا ہے اور وہ مخفی کلام جو ان کو ردی اور بیکار افکار کی طرف تلقین کرتا ہے گناہ اور معصیت کی طرف یا لغویات کی طرف متوجہ کرتا ہے اس کو وسوسہ کہتے ہیں اور ابلیس جو بقیدہ وسوسہ ڈالتا ہے اس رسولت و الناس میں فرما ہے من شر الوسوسی الخناس تو وسوسہ ڈالنے والے شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے پیچھ ہٹتا ہے اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ وسوسہ اصل میں ایک دروازے کا نام ہے جو انسان کے سینے میں ہے اور اس دروازے کی طرف سے یہ شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے اس دھانے پر مو رکھ کے بیٹھا ہے اور وسوسہ انسان میں ڈالتا ہے چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کی کہ اے ربز الجلال شیطان انسان کے اندر کس جگہ بیٹھتا ہے یہ مجبت دکھلا تو اللہ تعالیٰ نے دکھلایا کہ ایک سام کی شکل کا مو اس کا بناوا ہے اور دل کے دھانے پر اس نے مو رکھاوا ہے جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے اٹھ جاتا ہے اور جب اللہ کے ذکر سے وہ غافل ہوتا ہے تو پھر وہ دھانے پر مو رکھ کے وسوسہ اس کے اندر چھوڑتا ہے اس لئے حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے دل پر جو ہے وہ دھانے پر مو رکھ کے بیٹھا ہے اور وسوسہ اس کے اندر چھوڑتا رہتا ہے جب اللہ کا ذکر کو ذاکر کرتا ہے تو وہ پیچھے اٹھ جاتا ہے جب ذکر سے غافل ہوتا ہے تو اس کے دل کو لقمہ بنا لیتا ہے تو اس طریقے سے یہ عبلیس یہ ہے وہ وسوسہ انسان کے قلب میں ڈالتا ہے اور ماسید گناہ کی طرح متوجہ کرتا ہے بلکہ عجیب بات ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وسوسہ آنا آج لوگ پریشان ہوتے جی وسوسہ آتے ہیں نماز میں کہ عام وسوسہ مجھے آتا ہے تو عجیب بات فرمیں یہ حدیث میں صحیح مسلم کی روایت ہے فرمایا کہ وسوسہ جو ہے یہ اس شخص کے خالص ایمان کی علامت ہے یعنی جس کو وسوسہ آئے اس کا مطلب خالص مومن ہے اور اس کا ایمان کامل ہے ظاہر ہے کہ اگر ایمان ہوگا تو وسوسہ آئے گا بلکہ اس لئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں شیطان کوئی اور بڑا حملہ اس پر کرتا ہے اس کو لقمہ بنانے کے لئے بڑا حملہ کرتا ہے جب اس حملے میں ناکام ہو جاتا ہے اس کی ایمان کی وجہ سے تو پھر وسوسہ پر اکتفا کرتا ہے اس لئے یہ وسوسہ ایمان کی علامت ہے